جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کونسی چھے چیزیں ہیں جو آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی ایسی کونسی چھے عادتیں ہیں یا چھے چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی اگر ان چھے چیزوں میں سے آپ کے اندر کوئی بھی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس میں میچ کرتی ہیں تو اس کو آپ بدل سکتے ہیں کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل اسے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں آ کر کیا کرے گا کیسے کرے گا لیکن پھر دنیا اسے سکھاتی ہے اور وہ سیکھتا جاتا ہے جیسے اسے سیکھتا جاتا ہے ویسے ویسے دنیا کے لیے وہ کار آمد انسان ہوتا جاتا ہے تو ہم اپنی ساری زندگی میں سیکھتے رہتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صحیح راستہ چوز کریں یا غلط لیکن یہ جو بہت کامیاب لوگ ہیں ان کی شخصیات کا جو نچوڑ ہوتا ہے یا جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کے اندر یہ خامیہ پائی جاتی ہیں تو یہ خامیوں کو آپ ختم کریں آہستہ آہستہ اور کسی بھی بری عادت کو آپ تین سے چار مہینوں کے اندر لگاتار ڈیلی ایفرٹ کر کے اس عادت کو بدل سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی عادت بری ہے تو آپ اس بری عادت کے ساتھ ساری زندگی گزار دیں تو یہ چھے چیزیں ہیں جو آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کے اندر ہے یا دو ہے یا تین ہے یا چار ہے اس کو آپ اپنی پرسنیلٹی سے اپنی شخصیت سے نکالیں اور ایک کارامت اور کامیاب انسان بنیں جس پر آپ آپ کی فیملی آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار فخر کر سکیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کیا کامیاب نہیں ہونے دیتا وہ ہے یور ایگو ایگو جسے ہم کہتے ہیں تکبر غرور دیکھیں ایک بھرا ہوا گلاس جو ہوتا ہے یا بھری ہوئی باٹل جو ہوتی ہے اس کے اندر دوبارہ سے پانی نہیں بھر سکتے یا بھری ہوئے گلاس کے اندر آپ پانی نہیں بھر سکتے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آریٹی فیلڈ ہے اس کو فیلڈ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے اگر آپ کے دماغ کے اندر غرور یا تکبر بھرا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر علم کو نالج کو جگہ نہیں دے سکتے اور جب تک آپ کے دماغ کے اندر علم اور نالج رکے گا نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کارامد انسان نہیں بن سکتے آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جو سکول سے سیکھا پھر آپ نے کالج سے سیکھا یونیورسٹی سے سیکھا وہ ساری زندگی کا ایک معمولی سا حصہ ہے آپ کو ساری زندگی میں آگے آ کر اگر آپ نے دیکھنا ہے کوئی سکیل آپ کو چاہیے مثلا کوئی الیکٹریشن ہے کوئی پلمبر ہے کوئی رنگ ساز ہے کوئی آٹو میکینک ہے کوئی کمپیوٹر ریپیئر کرتا ہے یعنی کہ جو بھی کسی کے اندر سکیل ہے وہ اس کو اڈیشنل سیکھتا ہے اس طرح کوئی انویسٹر ہے تو وہ انویسمنٹ کا پروسس سیکھتا ہے کہ انویسمنٹ کیسے کی جاتی ہے کوئی بزنسمن ہے تو وہ بزنس آپریشن اور مینجمنٹ کو سمجھتا ہے تو اس طرح سے جب آپ کا دماغ جو ہے وہ آرڈی بھرا ہوا ہوگا غرور اور تکبر سے تو آپ کسی سے سیکھ نہیں چاہ سکیں گے کیونکہ جب انسان کسی سے سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا استاد بناتا ہے اس کو اپنا منٹور بناتا ہے اس کو اپنا رہنما بناتا ہے اس کو اپنا گائیڈ کرنے والا بناتا ہے تو جب آپ کسی کو عزت دیں گے اس کو پیار دیں گے اور اس سے ریکویسٹ کریں گے تو تب وہ آپ کو سکھائے گا کیونکہ اس نے بڑی محنت سے سیکھا ہوتا ہے تو اگر آپ کے اندر غرور یا تکبر پہلے سے ہی بڑا ہوا ہوگا یہ غرور اور تکبر آپ کو ریکویسٹ نہیں کرنے دے گا آپ کے اندر آجزی نہیں لے کر آئے گا آپ کسی کی عزت نہیں کر سکیں گے اور کسی سے آپ فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے اور اس سے علم بھی یا سکل بھی سیکھ نہیں سکیں گے آپ کو لگے گا کہ میں بہت سکسفل ہوں اپنی لائف میں مجھے کسی کی کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ہر انسان مثل میں ہوں تو چاہے میں نے پی ایج دی کر لی ہے چاہے میں اٹھارہ سال سے بیس سال سے بزنس لائن میں ہوں ابھی بھی میں سٹوڈنٹ ہوں ابھی بھی میں گلتیاں کرتا ہوں ابھی بھی میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں میں نے جو تھوڑا بہت سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے لیکن میں اپنے استادوں کی اپنی جان سے زیادہ عزت کرتا ہوں جس سے میں نے کچھ سیکھا میں اس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں جس نے میری رہنمائی کی مجھے گائیڈ کیا میں ساری زندگی اس کی عزت کرتا ہوں اور اس کو بھولتا نہیں ہوں اسی طرح سے مجھے اگر کسی سے سیکھنا ہوتا ہے تو میں اس کی ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو پیسے بھی دیتا ہوں اس کی عزت بھی کرتا ہوں اور پھر میں اس کا منت اور ترلہ بھی کرتا ہوں کہ سر مجھے پلیز آپ ٹائم دے دیں سر مجھے پلیز آپ سکھا دیں سر پلیز مجھ پہ شفقت کریں مجھے اس بات کا نہیں پتا آپ مجھے گائیڈ کر دیں آپ کی رہنمائی کی آپ کے ساتھ کی آپ کے پیار کی یہ مجھے ضرورت ہے آپ کی گائیڈنس کی تو اگر اس کے دل میں اللہ رحم ڈالتا ہے تو وہ مجھے ضرور سکھاتا ہے کیونکہ جب تک استاد سکھائے گا نہیں تب تک آپ سیکھ نہیں پائیں گے تو استاد جب دل سے سکھاتا ہے تب آپ کے دماغ میں علم گھستا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے ورنہ آپ کو سمجھ یہ نہیں آتی ہے اور آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں رہتا اس نالج میں اس چیز میں تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنے دماغ کو خالی کریں تکبر سے غرور سے اور اس دماغ میں جگہ بنائیں کسی علم کے لیے کسی سکل کے لیے کسی نئے نالج کے لیے دوسرا کام بیڈ سرکل جو برے لوگ جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے ناکام دوست ہو سکتے ہیں ناکام رشتہ دار ہو سکتے ہیں برے دوست ہو سکتے ہیں جن کا ساری زندگی یا تو زیادہ تر ٹائم کھیلتے رہتے ہیں یا موویز دیکھتے رہتے ہیں یا جو ہے غلط کاموں میں پڑے رہتے ہیں تو یہ جو برے دوست ہیں یہ جو نیگٹیو سوچنے والے لوگ ہیں یہ آپ کے دوست رشتہ دار یا کوئی بھی قریبی ہو سکتا ہے جو آپ کو ایک سرٹن ہلکے کے اندر ہی رہنے دیتا اس سے آگے نہیں جانے دیتا تو یہ دوست اگر آپ بدلیں آپ کچھ کامیاب دوستوں کو ریپلیس کریں اس کے ساتھ مثلا آپ کے ناکام جو دوست ہیں ان کی جگہ پر کچھ کامیاب دوستوں کو لے کر آئے یا آپ ریپلیس نہیں کر سکتے تو ان کو رہنے دیں ان کو ٹائم کم دیں اور اپنا تھوڑا ٹائم بچا کر اپنے جو نئے دوست بنائیں کامیاب دوست بنائیں جو بزنس لائن میں کامیاب ہیں یا جو آپ سکل سیکھنا چاہتے ہیں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کا انٹرسٹ ہے وہ کر رہے ہیں تو جب آپ کچھ نئے لوگوں کو کچھ نئے دوستوں کو اپنے ہلکہ احباب میں لے کر آئیں گے تو ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو اور اگر وہ کامیاب ہوں گے تو ان کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ بنے گا اگر وہ کہیں گے کہ سپوز میں نے اس مہینے میں کام کر کے دو لاکھ رپیہ کما لیا ہے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں نے تو کچھ نہیں کمایا لیکن میرے دوست نے کمایا ہے کیسے کمایا ہے پھر آپ اس کو کیسے کو سمجھنے کے لیے کیسے اور کیوں اور میں کیوں نہیں کما رہا وہ کیوں کما رہا ہے کیا اس کی شخصیت مجھ سے زیادہ اچھی ہے تو پھر یہ ساری باتیں کیوں اور کیسے یہ سوال آپ خود سے پوچھتے ہیں اور آپ کے اندر ایک سٹرگل شروع ہو جاتی ہے تو جیسے کہا جاتا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے یعنی کہ اگر کوئی اچھا ہوگا تو اس کو دیکھ کر آپ اچھا رنگ پکڑ سکتے ہیں اگر کوئی برا ہوگا تو اس کو دیکھ کر آفیننٹلی آپ کے دوست ہیں بچپن کے دوست ہیں کلاس فیلوز ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ ان کے ساتھ ختم نہ کریں تعلق لیکن ان کے ساتھ ٹائم میں ایک لیمٹیڈ کر لیں ایک لیمٹیڈ ٹائم ان کو دیں ٹائم کو بچا کر نئے لوگوں کو آپ ان کریں اپنی لائف میں نیگٹیویٹی جو پیسیمسٹی کے لوگ ہوتے ہیں یہ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے جو نیگٹیو ہمیشہ سوچتے ہیں جو کہیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ واقعہ ہی نہیں کر پائیں گے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تم کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے کبھی انسان اڑ نہیں سکتا تھا آج اڑ رہا ہے کبھی انسان یعنی پتھروں کے زمانے میں رہتا تھا گھر نہیں بنا سکتا تھا کھیتی باری نہیں کر سکتا تھا انجیننگ نہیں کر سکتا تھا ڈیزائننگ نہیں کر سکتا تھا آج ہر فیلڈ کے اندر انسان بہت کچھ آگے کر چکا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آج ریبوٹکس کی ورڈ ہے مشینیں اجاد ہو چکی ہیں اڑنے والی کاریں بن چکی ہیں جہاز ہے راکرز ہے مزائل ہے اٹامیک انرجی ہے مطلب ہر فیلڈ میں انسان بہت آگے نکل چکا ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جب وہ سائنجدان کی طرح فوکس کرتا ہے دس سال بیس سال پچیس سال ایک لیبوٹری کے اندر لگا دیتا ہے اور پھر وہ دنیا کے لیے ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے اپنے کام کے اوپر ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اگر نیگٹیو لوگ جو ہمیشہ نیگٹیو سوچتے ہیں پیسیمسٹک مائنڈ کے مالک ہے وہ آپ کو کچھ اچھا نہیں کرنے دیں گے کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ نقصان سے ڈراتے رہیں گے ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلان بندے نے ایک کام کیا اس کا نقصان ہوا اس نے یہ کیا اس کا ہوا آپ نہ کرو بات یہ ہے کہ اگر قائد عظم نہ سوچتے کہ مسلمانوں کے لئے ایک علیدہ ملک بننا چاہیے قائد عظم کے ساتھ حلامہ اقبال ان کی حوصلہ نہ بڑھاتے اور ان کو دعوت نہ دیتے وہ دوبارہ لندن سے واپس نہ آتے تو آج پاکستان نہ بنتا اور جیسے آج انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ایسے ہی یہ چلتا رہتا سسٹم اور پتہ نہیں آج ہم اس دنیا میں ہوتے یا نہ ہوتے کیونکہ بات یہی ہے کہ پاکستان کا خواب دیکھا ہمارے بڑوں نے اور اس کے بعد پھر قائد عظم جو ہے اس نے مل کر باقی ہمارے جو بڑے لیڈران تھے رہنما تھے ان کے ساتھ مل کے فوکس کر کے ایک چیز پہ سٹرگل کی اور سب نے پوزیٹیو مائن ہو کر سوچا اور پھر پاکستان دنیا کے نقشے پہ بنا یہ سب سے بڑا ایک موجزہ تھا ایک بہت بڑا کام تھا اور اللہ کی رحمت سے بنا اور پھر آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ تو بات شروع ہوتی ہے پوزیٹیو تھنکنگ سے اگر آپ کی سوچ نیگٹیو ہوگی تو آپ پھر کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے بڑا نہیں سوچ سکتے جیسے یعنی بل گیٹس پوچھ رہا تھا ایک بندے سے پوچھا اسے یہ پروجیکٹ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا تو بل گیٹس نے کہا کہ تم ٹھیک کرتے تم واقعی نہیں کر سکتے دوسرے بندے سے پوچھا سوچا یہ پروجیکٹ ہے یہ کر سکتے ہو اس نے کہا جی میں کر سکتا ہوں تو بلگیٹس نے اسے کہا کہ یس تم کر سکتے ہو یس you can do it اب اس کو کہا کہ یس تم نہیں کر سکتے اس کو کہا کہ تم کر سکتے ہو بات کیا ہے بات سیمپل سی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں کر نہیں سکتا اس کا مائنڈ کبھی بھی اس کپیسٹی کے اندر ورک ہی نہیں کرے گا اور وہ کبھی بھی اس کو کر ہی نہیں پائے گا لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں وہ اس کا مائنڈ اس طرح سے سوچے گا اور اس کے جو solutions ہیں وہ نکال کے اس کے سامنے لے کر آئے گا دماغ ایک ایسی چیز اللہ تعالی نے دے انسان کو جس سے وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا ہے تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر آپ کو کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کو ہرا سکے اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور جیت جائیں گے لیکن اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں نہیں جیت سکتا تو پھر آپ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں تو سمپل سی بات ہے اگر آپ negativity سے چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے چوتھا ہمارا اہم point ہے کہ following the crowd بیڑ چال دوسرے لوگوں کا پیچھا کرنا انہی کو follow کرنا بات کیا ہے کہ فرض کریں stock market کے اندر سارے جو ہے buy کر رہے ہیں اور share کے اوپر کی طرح جا رہے ہیں تو آپ بھی buy کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اب جو trend ختم ہو سکتا ہے اور market نیچے جانا شروع ہو سکتی ہے کیونکہ سب buy کر رہے ہیں آپ بھی buy کرتے ہیں اسی طرح سے سب جو کام کر رہے ہیں آپ بھی ان کے پیچھے لگ کے وہی کام کرتے ہیں کیونکہ سب کر رہے ہیں دیکھیں جو different ہوتا ہے بندہ دوسروں کی نصوت وہ ایک different ہے اپنے کردار کی وجہ سے اور اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے جہاں پر ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنا تو agree کیا جا سکتا ہے سب کے ساتھ لیکن جہاں پر different کھڑا ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ leader جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے ایک بندہ leader بن سکتا ہے پورے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے leader نہیں بن سکتے اور leader کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے اس کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سب سے مختلف ہوتا ہے اس لیے تو وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے وہ اکیلا lead کر رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو leader بننا ہے اپنے field کے اندر تو آپ کو بھیڑ چال چھوڑنا پڑے گی آپ کو different سوچ اپنانا پڑے گی تب آپ اپنے field میں leader بن سکتے ہیں پانچوں جو اہم point ہے کہ being materialistic اگر آپ ہر بات پہ ہر سوچ پہ پیسے کو ہی آگے رکھتے ہیں کہ اگر پیسہ ملے گا تو آپ کام کریں گے اور جب آپ job کرنے جاتے ہیں تو زیادہ salary کی بات کرتے ہیں حالانکہ suppose کریں کہ کسی company میں آپ job کے لیے گئے ہیں اس کو آپ کی qualities کا آپ کے system کا آپ کیا کر سکتے potential کیا آپ کا اس کا کوئی idea نہیں ہوتا جب آپ کسی بھی company میں job کے لیے جاتے ہیں تو آپ انہیں کہیں ٹھیک ہے مجھے hire کریں میں ایک دو مہینے کام کرتا ہوں اور آپ میرا potential چیک کریں اور اس حساب سے اگر company کو benefit ہوتا ہے تو مجھے اچھی salary دے کوئی بھی بندہ آپ کو hire کر سکتا ہے لیکن جب آپ suppose کریں کہ آپ interview کے لیے آتے ہیں اور مجھے آپ کے potential کا پتہ ہی نہیں ہے آپ مجھ سے پچاس ہزار suppose کر لیں کہ salary مانگتے ہیں لیکن آپ کا potential suppose کریں کہ ایک لاکھ والا ہے اب مجھے تو نہیں اس کا idea آپ کام کریں گے آپ کا کتنے responsible ہے کتنے hard worker ہیں کتنے honest ہیں کتنے loyal ہیں company کو کیا benefit دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں consider ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں ایک ہی بات کہوں گا دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ بڑے business کرتے ہیں وہ یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ وہ زیادہ پیسہ کمائیں گے وہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ لوگوں کا problem solve کریں گے جب آپ زیادہ لوگوں کا problem solve کرتے ہیں تو پیسہ اس problem solving کے بعد آتا ہے اور اس کے پیچھے آتا ہے پیسہ secondary product ہے buy product ہے یہ پہلی main product نہیں ہے اگر آپ business اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے تو آپ بہت زیادہ پیسہ نہیں کمائیں گے بلکہ بہت زیادہ پیسہ loss کریں گے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا business جب آپ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اگر آپ کا purpose یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں کو facilitate کیا جائے زیادہ لوگوں کی بھلائی کی جائے زیادہ لوگوں کا problem solve کیا جائے اگر آپ کا یہ motive نہیں ہے objective نہیں ہے تو وہ آپ کا business ایک failure ہے دنیا میں جتنے بھی businesses کی میرے success stories پڑھی ہیں آج تک تو مجھے یہی پتا چلا کہ یہ جب business شروع ہوا اس وقت اس کا main purpose جو ایک local problem تھی اس کو solve کرنا تھا یا لوگوں کو کچھ facilitate کرنا تھا مثلا suppose کریں Microsoft شروع ہوئی تو اس کا ایک اپنا اس وقت problem تھا کہ کمپیوٹرز جو تھے وہ نہیں تھے اور یا پھر windows جو نہیں تھی کمپیوٹرز کے لیے programming کا software وغیرہ نہیں تھا اس کے بعد جب facebook چلا تو اس کا اپنا ایک الادہ سے دنیا کے اندر networking کا social networking کا کوئی system نہیں تھا وہ problem تھا اس کے بعد whatsapp جو تھا تو تب دنیا میں call بہت مہنگی تھی تو یہ پھر whatsapp کیسے چلا اور پھر وہ call کا system قتم ہوتا گیا آج کوئی بھی بندہ جو ہے عام mobile number سے message نہیں کرتا ایک دوسرے کو سارے ہی ورڈس اپ use کرتے ہیں تو اس نے وہ جو problems تھے ورڈس اپ نے بھی problem solve کیے اسی طرح سے facebook نے بھی problem solve کیے اسی طرح سے microsoft نے بھی problem solve کیے desktop computers آئے problem solve ہوئے mobile آئے problem solve ہوئے یعنی کہ جو بھی businesses grow کیے actually ان کا basic جو مسئلہ تھا وہ problem solution تھا تو آپ اگر business جب plan کر رہے ہیں تو جب آپ یہ رکھیں کہ میں نے لوگوں کے problem solve کرنے ہیں تو اب ضرور کامیاب ہوں گے اور پیسہ اس کے پیچھے آئے گا لیکن اگر آپ کوئی بھی business سے یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ مجھے اس سے پیسہ کمانا ہے امیر ہونا ہے بس میں نے بہت امیر ہونا اور اتنا پیسہ ہو کہ اس کی کوئی حد نہ ہو تو جب کوئی بندہ آپ کے سامنے اپنا business plan ایسے بتا رہا ہو کہ اس business سے میں نے پیسہ کمانا اور میں نے بہت امیر ہونا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات فوری آ جانے چاہیے کہ یہ business نہیں چلنے والا یہ business نہیں چلنے والا یہ business نہیں چلنے والا کیوں کیوں کہ اس business کے پیچھے کوئی motive نہیں ہے اور لوگ اس business کو کیوں لے گے ٹھیک ہو گیا نہیں چلتا چھٹا جو اہم point ہے bad addictions جو آپ کے اندر ہیں بری عادتیں جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتی بری عادتیں کیا ہے کیا بہت زیادہ time جو ہے آپ social media پر just آپ ضائع کرتے ہیں کوئی وہاں پر آپ نے کوئی learning نہیں کرنا ہوتی بس چٹ پٹی خبریں دیکھنی ہے یا ادھر ادھر کی post آپ نے دیکھنی ہے فضول سے کبھی facebook پہ ہیں کبھی instagram پہ ہیں کبھی کہیں اور پر بہت سی sites پر آپ صرف اپنا time ضائع کرتے اور اگر آپ facebook open نہیں کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کسی چیز کی کمی ہے تو facebook کی addiction ہے آپ کو آپ کو اسی طرح سے instagram کی addiction ہے آپ کو اسی طرح سے youtube پہ different channels ہو سکتے ہیں جو useless ہے اب اگر آپ دیکھیں تو میں خود دیکھتا ہوں تقریبا 99% جو channels ہیں وہ useless ہے جو ہے وہ جھوٹ frame اور مکاری کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں تو انسان ان کو جب دیکھتا ہے تو کچھ حاصل نہیں کرتا میں نے جب یہ channel شروع کیا تو میں نے بہت سے channels کو دیکھا میں نے کہا اگر کوئی واقعہ ہی real کوئی business کر رہا ہے یا کوئی real information دے رہا ہے تو ہمیں یہ channel شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ اصل میں تو کوئی بھی بندہ business line میں real business اور real چیزیں جو بالکل facts ہیں figures ہیں جو training ہو awareness ہو جسے لوگوں کا فائدہ ہو ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہا تو پھر میں نے کہا یہ تو ایک بہت بڑا gap ہے اس کو fill کرنے کی ضرورت ہے اور جب میں نے شروع کیا اور آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا اور پیار دیا پھر یہ میری مجبوری بن گیا تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک تو addiction آپ کی یہ ہے دوسری یہ کہ آپ movies drama جو بہت زیادہ دیکھتے ہیں فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں جبکہ سب سے زیادہ آپ کے پاس قیمتی آپ کا وقت ہے جسے آپ بہترین استعمال کر کے اپنی لائف کو بدل سکتے ہیں ڈراما دیکھنا مووی دیکھنا اور بہت سے جو لوگ جو ڈرامے اور مووی کی زندگی سے اوپر آ چکے ہیں ینگ سٹر نہیں ہے تیس سال پینتیس یا چالیس سال ہے جن کی عمر یا پچاس سال ہے وہ سارا دن دن کا مسجد تین سے چار گھنٹے تو اخبار کی ہر لائن پڑھنے میں اس کی اخبار کی سرخی سے لے کر فرسٹ پیج سے لے کر انہوں نے آخری پیج تک پڑھنا ہوتا ہے اس میں اشتہارات بھی انہوں نے پڑھنا ہوتے ہیں وہ سارا دن اخبار پڑھتے ہیں مثلا کم سے کم تین سے چار گھنٹے تو اخبار میں ضائع کر دیتے ہیں تو یہ جو اتنا قیمتی ٹائم آپ ضائع کرتے ہیں اسی ٹائم میں آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی انمول توفہ یہ وقت ہے اگر آپ کی زندگی میں ایک دن گزر جائے تو آپ اس دن کو واپس نہیں لاسکتے ایک گھنٹہ گزر جائے آپ اس کو کبھی واپس نہیں لاسکتے تو آپ بہتر مینج کر کے اپنے ٹائم کو یہ جو امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ امیر اپنے ٹائم کو بہترین استعمال کرتا ہے اور غریب اپنے ٹائم کو سب سے برا استعمال کرتا ہے سب سے غلط استعمال کرتا ہے آپ دیکھیں اگر آپ غریب ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس چیز کا سوال ہے کہ کبھی آپ نے اپنے چوبیس گھنٹے کا شیڈیول بنایا ہے اپنی آج تک کی زندگی میں کہ اس چوبیس گھنٹے میں میں نے کیا کیا کام کرنا ہے میں نے مثلا کتنے گھنٹے میں نے سونا ہے جب میں اٹھوں گا تو سب سے پہلا کام کیا کروں گا کھانا کھانے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر میں نے یہ اپنا آفس ورک کتنے گھنٹے کرنا ہے اس کے بعد بزنس میں نے اتنا کرنا ہے جوب کے لیے میرا اتنا ٹائم ہے دوستوں کے لیے میں نے اتنا ٹائم رکھا ہے فیملی کے لیے اتنا ٹائم رکھا ہے مثلا اس چوبیس گھنٹے کی کیا آپ کے پاس کوئی شیڈیولنگ ہے پلاننگ ہے اگر آپ کے پاس اس چوبیس گھنٹے کی اس ایک ہفتے کی اس ایک مہینے کی کبھی آپ نے شیڈیولنگ نہیں کی تو پھر آپ زندگی میں کبھی امیر نہیں ہو سکتے آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کیونکہ آپ کو وقت کا بہترین استعمال کرنا آتا ہی نہیں ہے اور آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے وقت چابی ہے وہ جو آپ کو اس تالے کو کھولتی ہے جہاں سے راستہ جاتا ہے امیر ہونے کی طرف کوشش یہ کریں کہ یہ جو چھے عادتیں اگر آپ کے اندر ہیں تو ان کو چھوڑ دیں ان کو ختم کر دیں انشاءاللہ آپ امیر ہو جائیں گے چھے عادتیں کون سی تھیں سب سے پہلے آپ کی ایگو آپ کا تکبر گرون اگر ہے دماغ میں ہر بندے کے ہوتا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں ایک آجز اور انکسار بندہ بنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو صحت دیا زندگی دی ہے برے دوست اگر آپ کے ہیں برے جو قریبی جاننے والا سرکل ہے آپ کا تو اس کو تھوڑا سا اچھے لوگوں کے ساتھ آپ اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں نیگٹیویٹی اگر آپ بہت زیادہ نیگٹیو سوچتے ہیں ہر طرف آپ کو صرف نیگٹیویٹی نظر آتی ہے آپ کو اچھے لوگ نہیں نظر آتے آپ کو جو اچھے کام کرنے والے نظر نہیں آتے آپ کو زندگی میں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ ہے اس میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ اچھے لوگ اگر دس پرسنٹ ہیں اور برے لوگ نوے پرسنٹ ہیں تو آپ کو دس پرسنٹ تو نظر آنے چاہیے نا مثلا دس پرسنٹ ہے اگر آپ کو مطلب آپ کو کہہ لیں کہ آپ کو صرف ہنڈر پرسنٹ سارے برے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نیگٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ ایسا ممکن نہیں معاشرے میں ایسا اس وقت تو کیا مد آ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی آپ اگر دیکھیں تو آپ کے رشتہ داروں میں بھی کچھ آپ کے ساتھی ہیں رشتہ دار ہیں کچھ مخلص اور بہت اچھے لوگ ہیں آپ کے دوستوں میں بھی کچھ ایسے دوست ہیں جن کے لیے آپ جان بھی دے سکتے ہیں ان کو آپ پیسے بھی ادھار دے سکتے ہیں ان پر آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں آپ کے استادوں میں بھی کچھ ایسے استاد تھے جنہوں نے آپ کو سکھایا اور اس لیول تک پہنچایا منظر سوسائٹی میں ہمیشہ اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا کریڈٹ نہیں لیتے آپ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو ان کا کریڈٹ دے تو یہ بات ہے کہ آپ اچھی اور اچھائی اچھے لوگوں اور اچھائی کو دیکھنے کی کوشش کریں اور پوزیٹیوٹی زندگی میں لے کر آئے ہمیشہ بھیڑ چال کو فالو نہ کریں خود سے کچھ سوچیں اور کچھ نیا کرنے کی پلاننگ کریں صرف پیسے کو ہی اپنا سب کچھ نہ بنا لیں کچھ کام سوشل بینیفٹس کے لیے اور لوگوں کی بلائی کے لیے بھی آپ کریں اور جو بھی آپ پلان کرتے ہیں اس میں مقصد ہے اگر کسی کی بلائی ہوگا تو انشاءاللہ ضرور کامیاں بھی ملے گی بری عادتیں آپ کے اندر ہیں بہت زیادہ وقت آپ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اور اخبار پڑھنے میں ضائع کرتے ہیں یا فلمیں اور ٹرامو پہ ضائع کرتے ہیں تو ان کو چھوڑیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے دعا میں یاد رکھیں اگر کوئی عادت چھوٹ گئی ہے تو اسے نیچے آپ کومنٹ میں لکھیں انشاءاللہ نیکسٹ اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا بہت شکریہ موسیقی